مبارک مہینہ مبارک مہینہ جس کے متعدد فضائل ہیں ان فضائل کو سمجھتے ہوئے اس کا استقبال کرنا چاہیے اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں کامیاب ہونا ہے ان فضائل محسج جس کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان تیس راتوں میں یا انتیس رات میں اللہ نے ایک رات مقرر کی ہے جس رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اللہ تعالی امت اسلامیہ کو اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ترغیب دلائے اور مکمل ایک صورت نازل کی انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدری خیر من الف شہر شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر اور افضل ہے بایور محترم ساتھی اور بہنو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک مہینہ جب داخل ہوتا تھا تو صحابہ اکرام کو اکتراب بشارت دیتے ہو یہ کہتے تھے اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیكم صیامه فيه تفتح ابواب الجنان وتغلق ابواب النیران وتصفد فيه الشیاطین پھر آپ کہتے تھے فيه لیلت خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم یہ مبارک مہینہ داخل ہو گیا یہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنا فرض کیا پھر آپ کہتے تھے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے پھر آپ نہایت اختصار سے اتنی بات واضح کر دیتے تھے کہ اس میں ایک رات ہے یعنی صرف ایک ہی رات ہے جو اس رات کی فضیلت سے محروم ہو گیا تو حقیقت میں یہی بدنصیب اور محروم ہے یہی مشکین ہے یہ بیچارہ آدمی ہے بیچارہ ہے جس نے بہت کچھ ضائع کیا جس نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا مان لیں اگر دنیاوی اعتبار سے اس کو سمجھایا جائے ایک آدمی ہر رات یا ہر دن اس کو سمجھئے ایک ہزار روپیہ اس کی ڈیوٹی یا جو کام کرتا ہے ملتا ہے اور ایک ایسا دن رہا کہ وہ سیٹھ نے جتنے لوگ حاضر ہوئے ایک ہزار نہیں دس ہزار نہیں ایک لاکھ نہیں دس لاکھ دیا اور جو نہیں اس دن آیا دوسرے دن اگر اسے پتا چلا تو بھائیو بتائیے کہ کیا کیفید گزرے گی ممکن ہے صدمے سے ہلاک ہو جائے بیمار ہو جائے بلکہ مر جائے اللہ تعالی کے پاس اس سے زیادہ عجر و سوا مل ہیں ایک رات میں تو ہمارا وہ بھائی جو اس رات میں سو رہا ہے یا ایسے ہی چکر لگا رہا ہے یا ٹوپی پہن کے بس صرف چوراہے سے ایک چائے کی دکان سے دوسری چائے کی دکان پر جا رہا ہے اور اس سے بھی بدبخت وہ جو چائنلوں کے سامنے جو اریانیت گانے ناچ وغیرہ زائع کر رہا وقت تو حقیقت میں ایسے لوگ بدنصیب ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے یہ مبارک مہینے کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے لِلَّهِ تعالی عُتَقَعَ مِنَ النَّار وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ ہر رات کچھ لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اے صحیح یہ مبارک مہینے میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں اس لئے اللہ تعالی نے جب شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن یہ آیت ذکر کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت الدعا بیان کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ اگر ہمارے بندے ہمارے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو میں بہت ہی قریب ہوں جس کی ازاہت انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں کروں گا اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اس مبارک مہینے میں قبول فرمائے اور ہم سبھی کو یہ مبارک مہینہ نصیب کرے آمین یا رب العالمین وَصَلِّ اللہم وَسَلِّمُ وَبَارِكُواْنِمِ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ